اس کہانی کے کل والے بھاگ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے گوری کی سہلی اس کے پاس رہنے کے لئے آئی اور پھر کیسے گوری کووی کی سہلی نے اس کے ہی پتی کالو کووے پر ڈوریاں ڈالنا شروع کر دیں گوری کالو کووے کو آواج دیتی ہے اٹھیں پتی جی کیا آج آپ کو باغ میں نہیں جانا کالو نے تو آج گھر میں پینکی کے پاس رہنا تھا اس لئے وہ بیمار ہونے کا ناٹر کرتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں بہت بیمار ہوں آج باغ کی رخوالی کے لئے تم چلی جاؤ تو ٹھیک ہے تم گھر میں ہی رہو میں اور پینکی چلی جاتی ہیں سہلی سہلی میرے بھی پیٹ میں بہت درد ہے وہ ایسا ہے نا کل میں نے عام زیادہ کھا لیے تھے اس لئے مجھ سے تو آج اڑا بھی نہیں جائے گا پھر گوری کووی اکیلی ہی باغ کی رخوالی کے لئے چلی جاتی ہے کالو جی کہیں آپ کی پتنی ہم پر شک تو نہیں کرے گی وہ تم پر بہت بھروسہ کرتی ہے اسے تو ابھی تک پتہ ہی نہیں جلا کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے آئی لاؤو یو پینکی جی پینکی شرماتے ہوئے اپنا موں دوسری طرف کرتے ہوئے کہتی ہے تو پھر مجھ سے شادی کب کرو گے پہلے تمہاری سہلی کو راستے سے ہٹانا ہوگا چڑیا رسوئی میں کام کر رہی تھی وہ کالو کووے اور پینکی کی ساری باتیں سن لیتی ہے میری مالکین کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کی سہلی اسی کا گھر اجھارنے والی ہے گلاس ٹوٹنے کی آواز سے کالو کووہ چونک جاتا ہے چڑیا ادھر آؤ جی مالک جی تم کب آئی ہو کام پر مالک جی میں تو ہر روج موں اندھیرے ہی آ جاتی ہوں جاؤ آج تمہیں چھٹی ہے جو باقی کا کام ہے میں کر لوں گی مگر مالکین نے مجھے کہا تھا کہ گھر میں رہنا میں بھی مالکین ہی ہوں چلو بھاگو یہاں سے میں بتا دوں گی اپنی سہلی کو پھر چڑیا چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے لوسی مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھری کا پتی اور اس کی سہلی گھری کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو تم گھری کو ساری بات بتا کیوں نہیں دیتی ہو میں نے بتایا تھا مالکین کو مگر مالکین اپنی سہلی پر بہت بھروسہ کرتی ہے مالکین نے میری بات پر بھی ہار ہی نہیں دیا مگر اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا کالو میں اور تم جائیں گے باغ میں اور میری پتنی رہے گی گھر میں وہ کیسے کالو جی یہ تم مجھ پر چھوڑ دو آج میں چائے میں دو کترے نیند کی دوا کے جادہ ڈال دوں گا شام ہونے کو تھی جب لوسی کبوتری گوری کے پاس باغ میں آتی ہے گوری تم یہاں باغ کی رخوالی کر رہی ہو اور تمہارا پتی کہاں ہے آج میرے پتی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ گھر میں ہی ہے سنا ہے تمہاری کوئی سہیلی بھی آئی ہوئی ہے وہ کہاں ہے اس کے بھی پیٹ میں درد تھا وہ بھی گھر میں ہی ہے تم یہاں بیٹھ کر آموں کی رخوالی کرو اور تمہاری سہیلی چھین لے کی تم سے تمہارا پتی یہ کہتے ہوئے لوسی وہاں سے چلی جاتی ہے لوسی نے ایسا کیوں کہا کیا پینکی بھی ایسا کر سکتی ہے نہیں نہیں میری سہیلی بہت اچھی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی پھر شام کو گوری اپنے گھر چلی جاتی ہے کالو اب کیسے ہو تم اب میں ٹھیک ہوں تم بھاجن کھالو اور سو جاؤ بہت تھک گئی ہوگی تم پینکی چڑیا کہاں ہے وہ نظر نہیں آ رہی گوری سچ بتاؤں تو تمہاری نوکرانی ایک نمبر کی کام چور ہے میں نے اسے بھگا دیا ہے سارا کام تو میں نے خود کیا ہے چڑیا نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا وہ تو ہر کام سمیں پر کر لیتی ہے تم چھوڑو چڑیا کو چائے پیو اور سو جاؤ پھر کالو کوا چائے میں نیند والی دوا کے زیادہ کترے ملا کر اپنی پتنی کو پلا دیتا ہے تھوڑی ہی دیر میں گوری کوی سو جاتی ہے کالو اور گوری کی سہیلی ساری رات گھونسلے میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں صبح ہو جاتی ہے مگر گوری تو ابھی تک سوئی ہوئی تھی کالو کوا گوری کو آواز دیتا ہے گوری اٹھو مجھے بہت نیند آئی ہوئی ہے مجھے سونے دو تم جاؤ باغ میں تو پھر میں اور پینکی باغ میں جا رہے ہیں تم سو جاؤ ایسے کالو کوا اور پینکی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور گوری پھر سے سو جاتی ہے چڑیا جب کام پر آتی ہے تو اپنی مالکن کو سوئی ہوئے دے کر اسے جگانے کی کوشش کرتی ہے مگر گوری تو اٹھی نہیں رہی تھی مجھے تانگ نہ کرو چڑیا جاؤ رسوئی میں جا کر کام کرو دوپہ کے بعد کہیں جا کر گوری کا وی نیند سے اٹھتی ہے چڑیا کالو اور پینکی کہاں ہے مالکن وہ تو صبح سے باغ میں گے ہوئے ہیں پھر گوری کو یاد آتا ہے ہاں ہاں انہوں نے مجھے آواج دی تھی مغر مجھے بہت نید آ رہی تھی انہوں نے ضرور آپ کو کچھ دیا ہوگا مالکن میرا بھروسہ کریں میں نے کل اپنے کانوں سے سنا کہ آپ کی سہیلی آپ کے پتی سے کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کب کرو گے یہ سن کر گوری حیران ہو جاتی ہے چڑیا کہیں تمہیں کوئی شاک تو نہیں ہے مالکن میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گرا تو مالک جی نے مجھے گھر بھیج دیا ابھی سمیں ہے آپ کچھ کریں ورنہ گیا سمیں ہاتھ نہیں آئے گا چڑیا چلو میرے ساتھ چلو میں بھی تو دیکھوں کہ میری سہیلی باغ میں میرے پتی کے ساتھ کیا کر رہی ہے گوری اور چڑیا کالو کعوے کے پیچھے آموں کے باغ میں جاتی ہیں وہ چھپ کر دیکھتی ہیں کالو کعوے نے پینکی کو اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا تھا اور پینکی پکے پکے آم توڑ ہی تھی اور کالو اسے گرا دیتا ہے پینکی گر گئی پینکی گر گئی جاؤ میں نہیں بولوں گی تم سے سوری سوری پینکی میں تو مجاک کر رہا تھا اب گوری کی طرح گصہ تو نہ کرو آج کی رات اپنی پتنی کو راستے سے ہٹاؤ اگر ایسا نہ کیا تو میں کل اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی مجھے تھوڑا سا سمیں تو دو گوری اور چڑیا یہ سب سن رہی تھی پھر گوری اپنی سہیلی کے سامنے آتی ہے تو تم سہیلی تم تو گھر میں سو رہی تھی میری آنکھیں باندھ تھی اور آج کھل گئی ہیں جو میں نے تم جیسی بدکار کوئی کو اپنے گھر میں رکھا میں تو مجاک کر رہا تھا تمہاری سہیلی کے ساتھ تم چپر ہو تمہارا کوئی دوش نہیں ہے دوش تو میرا ہے جو میں نے ایسی بری قوی کو اپنے گھر میں رکھا اسے اجت دی چل بھاگ جاؤ یہاں سے اگر پھر مجھے اس جنگل میں نظر آئی تو میں تمہاری چوٹی کھینچ لوں گی سہیلی میں تو ہاں ہاں تم تو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی نا مالکن کو میں ہی مالکن کو یہاں لے کر آئی ہوں میں نے کل بھی آپ کی ساری باتیں سن لی تھی پھر گوری کی سہیلی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے پتنی جی مجھے ماف کر دو چلو پتی جی مجھے پتا چل گیا ہے کہ اب کسی ایسی سہیلی پر بھروسہ کرنے کا جمانہ نہیں رہا ایسے چڑیاں گوری کھوی کے گھر کو اجڑنے سے بچا لیتی ہے پیارے دوستوں دوستی کا رشتہ بہت پاک رشتہ ہوتا ہے اس لیے اپنے دوستوں کو کبھی تھوکا نہ دیں کالو کھوہ اب بیمار رہنے لگا تھا وہ بڑھا ہو گیا تھا ایک دن کالو کھوہ چڑیا کے پاس چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے چڑیاں میں کچھ دن سے بیمار ہوں اور میں اپنے بیٹوں کو لے کر بہت پریشان ہوں کیوں کہ بھے بھییاں کیا ہوا آپ کے بیٹوں کو چڑیاں بہن میرے بیٹے ایک نمبر کے نکھٹوں ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا کالو بھییا آپ ایسا کریں کہ اپنے بیٹوں پر جمعیداری ڈال دیں جب آپ کے بیٹے کام کرنے لگیں گے تو وہ خود ہی محنت کرنے لگیں گے کیا میرے بیٹے سب کر لیں گے ہاں جب ان پر بوچ پڑے گا تو وہ خود کو بدل لیں گے پھر کالو کوا اپنے گھر جلا جاتا ہے اور اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بچوں میں اب بیمار رہتا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں وہ آپ کو دے دوں تاکہ آپ میرے جیتے جی کوئی کام دھندہ کرنا سیکھ لیں اور آپ کو میرے بعد کوئی تکت نہ ہو پاپا کیا دینے والے ہیں آپ ہمیں میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور میں وہ پیسے کل آپ دونوں کو دے دوں گا اور پھر آپ ان پیسوں سے اپنا کوئی بیاپار شروع کر لینا پاپا ابھی اب ہے نا آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے کالو کا بڑا بیٹا جگو تھوڑا لالچی تھا اور چھوٹا بیٹا بگو بہت سیدھا تھا بڑا بیٹا جگو یہ سن کر کہتا ہے پیتا جی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں اب ہمارے کام کرنے کے دن ہیں اور پیتا جی نے پیسے ہمارے لیے ہی تو جمع کر رکھے ہیں ایسے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ سب سو جاتے ہیں کالو کا بڑا بیٹا جگو جاگ رہا تھا وہ تو ان پیسوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اگر وہ پیسے مجھے اکیلے کو ہی مل جائیں تو میں بگو سے زیادہ امیر ہو جاؤں گا اور مجھے کام بھی نہیں کرنا پڑے گا مجھے کچھ کرنا ہوگا کچھ ایسا کہ جس سے سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ایسا سوچتے ہوئے جگو اپنے پیتا اور بھائی کو سویا ہوا چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے رات اندھیری تھی ساپکشی سوئے ہوئے تھے جگو گوا سیدھا اپنے چور دوست اولو کے پاس چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے اولو دوست میں ایک یوجنا لے کر آپ کے پاس آیا ہوں اس سمیں اتنی رات گے کیا یوجنا لے کر آئے ہو تم جگو کل میرے پیتا جی ہم دونوں بھائیوں کو ویپار کرنے کے لیے پیسے دینے والے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ راستے میں تم ہم سے وہ پیسے چھین لو چھین لو کیا مطلب میں سمجھا نہیں پوری بات تو سنو تم وہ پیسے ہم سے چھین لینا بعد میں میں وہ پیسے تم سے لے لوں گا اور ان میں سے کچھ تمہیں بھی دے دوں گا ہاں اب میں سمجھ گیا مطلب کہ تم اپنے بھائی کا حصہ چورانا چاہتے ہو مجھے استعمال کر کے ہاں ایسا ہی ہے پھر وہ دونوں پوری یوجنا بنا لیتے ہیں اور جگو گھر جا کر سو جاتا ہے صبح ہو جاتی ہے اور کالو کوا اپنے صندوق میں سے پیسے نکالتا ہے یہ پیسے آپ دونوں بھائیوں کے ہیں یہ پیسے لے جاؤ اور کوئی کام دھندہ شروع کرو دونوں بھائی مل کر ان پیسوں سے کوئی کام شروع کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بگو لو پیتا جی سے پیسے اور چلو ہم آج ہی کوئی کام شروع کرتے ہیں پھر وہ دونوں اپنے پیتا جی سے پیسوں کا بیگ لے کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں وہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے جب وہ دونوں کی کر کے سوکھے پیڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو پیچھے سے تو اللو آ جاتے ہیں اور انہیں روک لیتے ہیں رکو اس بیگ میں کیا لے کر جا رہے ہو کچھ نہیں اس میں مکعی کے دانے ہیں ہاں ہاں چور اللو اس میں پیسے تو نہیں ہے اس میں تو دانے ہیں جگو ایسے کہتا ہے مگر وہ اللو تو جانتے تھے کہ اس بیگ میں تو پیسے ہیں کیونکہ رات کو جگو کا واہ اسے سب بتا گیا تھا پھر اللو وہ بیگ بگو سے چھین کر بھاگ جاتے ہیں جگو بھی جھوٹ موٹ کا رونے لگ جاتا ہے ہم لٹ گے ہم لٹ گے اللو سارے پیسے چھین کر لے گے چلو بھائی بگو اب ہم گھر چلتے ہیں انہیں کیسے پتا جلا کہ اس بیگ میں پیسے ہیں یہ چور بہت ہوشیار ہوتے ہیں انہیں سب پتا ہوتا ہے پھر وہ دونوں بھائی اپنے گھر واپس چلے جاتی ہیں اور گھر جا کر اپنے پیتا کو ساری بات بتاتے ہیں کیا کیا میری ساری جندگی کی کمائی تم لٹا کر آگے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہتے ہوئے کالو گر جاتا ہے اور وہ وہیں مر جاتا ہے پتا جی کیا ہوا ہے آپ کو پتا جی بولیں آپ کو کیا ہوا ہے بگو چپ کر جاؤ پتا جی یہ سن کر مر گئے ہیں اب پتا جی نہیں بولیں گے ایسے کالو کوا تو مر جاتا ہے اور جگو کوا دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اب اس کا راستہ مکمل صاف ہو گیا ہے پھر دو تین دن بعد جگو بگو سے کہتا ہے بگو اب پتا جی تو رہے نہیں اب ہمیں اپنا اپنا کمانا ہوگا اور اپنا اپنا کھانا ہوگا مگر بھائی ہم کیسے کمائیں گے سارے پیسے تو اولو چور لے گے تھے اب ہم کیسے کام دھندا کریں گے بھائی یہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا ہاں مگر میرا انتظار نہ کرنا میں جا رہا ہوں پھر جگو سیدھا اولو کے پاس جاتا ہے اپنا حصہ لو اور میرا حصہ مجھے دے دو ہنستے ہوئے اولو چور جگو کو پیسوں والا بیگ دے دیتا ہے بڑے بڑے بدماش دیکھے ہیں مگر تم سے کام ہی اپنے ہی بھائی کو لوٹ لیا تم نے تو پیسوں کے لیے سب کر سکتا ہوں میں میں سب کر سکتا ہوں پیتا جی بھی مر گئے اب میں اپنی جندگی ایش سے گجاروں گا ایسے جگو وہ پیسے لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے شڑیا آنٹی جگو چلا گیا وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا اس نے کہا کہ اب ہمیں اپنا اپنا کام کرنا ہوگا بگو مجھے تو تمہارا وہ بھائی شکل سے ہی شیطان لگتا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جگو نے کوئی کھیل کھیلی ہے تمہارے ساتھ ایسے اولووں کو کیسے پتا چلا کہ تم دونوں بھائی پیسے لے کر جا رہے ہو آنٹی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کام کروں آپ میرا یہ کل ہارا لے جائیں اور جنگل سے سوکھی لکڑیاں کاٹ کر بیچا کریں ایسے آپ کا چھوٹا سا کام شروع ہو جائے گا بگو کو چڑیا آنٹی کی بات اچھی لگ دی ہے اور وہ چڑیا سے کل ہارا لے کر چلا جاتا ہے وہ اپنا کام شروع کرتا ہے اور سوکھی لکڑیاں کاٹتا ہے ابھی کچھ ہی دن گجرے تھے کہ جگو اپنے لیے ایک نیا گھر خرید لیتا ہے بگو جگو کے پاس چاہتا ہے بھائی آپ نے بہت جلدی کمائی کر لی اور ایک بڑا گھر بھی خرید لیا ہاں میرا ویوپار بہت اچھے سے چل رہا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں جلد ہی اپنی شادی بھی کر لوں گا اور تم کیا کرتے ہو میں تو جنگل سے سوکھی لکڑیاں کاٹ کر بیچتا ہوں زیادہ تو نہیں مگر گجارہ اچھا ہو رہا ہے یہ سن کر جگو ہنسنے لگ جاتا ہے تو کیا تم لکڑ ہارے بن گئے ہو غریب لکڑ ہارے ہاں مگر میں خوش ہوں پھر بگو وہاں سے چلا جاتا ہے اگر میں نے انہوں سے مل کر بھائی کے حصے کے پیسے نہ چھینے ہوتے تو آج میں بھی لکڑیاں ہی کاٹ رہا ہوتا ایسا سوچتے ہوئے جگو بہت خوش تھا ایسا کونسا کام کرتا ہے تمہارا بھائی جو اس نے چار دنوں میں ہی اپنیل خر خرید لیا بھائی نے یہ تو نہیں بتایا مگر کہتا ہے کہ بہت منافع والا کام ہے جو وہ کرتا ہے ایسے ہی دن اور رات گجرتے کے اور جگو شادی بھی کر لیتا ہے مگر اس کے غریب بھائی سے اپنی روٹی ہی نہ پوری ہوتی جگو اپنے پتا کے پیسوں سے ایک سے بھڑ کر ایک اپنے خواہش پوری کرتا اس نے تو اپنا گھر بھی سامان سے بھر لیا تھا ابھی شادی کو پانچ دن ہی ہوئے تھے جب ایک دن جگو ندی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اوپر سے ایک ڈال ٹوٹ کر جگو کے اوپر گر جاتی ہے اور اس کے دونوں پنک ٹوٹ جاتے ہیں جگو مجھے معاف کرنا میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ میں نے شادی جگو سے کی تھی ایک اپاہج کووے سے نہیں جگو بہت روتا ہے اپنی پتنی کی منتے کرتا ہے مگر وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور جگو بے بس اپنے گھونسلے میں بیٹھا تھا وہ تو خود سے اٹھ کر پانی بھی نہیں پی سکتا تھا اور وہ اپنے کیے پر پشتا رہا تھا کیونکہ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اسے اس کے اپنے ہی کرموں کی سزا ملی ہے بگو اپنے بھائی کے پاس آتا ہے مجھے بہت دکھ ہوا بھائی کہ آپ کے پانک ٹوٹ گے آج سے میں آپ کو بھوچن دے جایا کروں گا یہ سن کر جگو اپنے بھائی سے لپڑ جاتا ہے وہ چاہتا تو تھا کہ اپنے بھائی کو سب سچ سچ بتا دے کہ کیسے اس نے علوہوں سے مل کر پلان بنایا تھا مگر وہ ایسا نہیں کر پاتا اور اپنے من ہی من میں شرمیندہ ہوتا ہے جگو نے اپنے بھائی سے بڑا دھوکہ کیا تھا مگر اس کی سزا اسے اسے بھی بڑی ملی تھی مگر اس پرونےں سے نکا جوی پڑی ملی تھی مش طلب تھی بھائی فکر montانو مگر اس پرنے کے لئے بھائی تھی